میرے اس آتھا گرام اور میرے عزیز ساتھوں اور میرے سننے والوں کو میرا سلام میں اپنی تقریر شروع کرنے سے پہلے شیر عرض کرنا چاہوں گی خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصلے گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو یہاں جو بھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں یہاں خضا کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو پاکستان ہمارا پیارا ملک ہے جو چود آگست 1947 کو معروض حجود میں آیا وہ مہینہ رمضان المبارک اور رات لیرت القدر کی تھی جب مسلمانوں کو یہ خوشخبری نصیب ہوئی ہمارے بزرگوں اور بڑوں کی جتجہت اور بڑی مشکلوں سے یہ الگ وطن حاصل کیا ہے پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی اور بے شمار قربانیاں دی ہیں جسے ہم کبھی بلا ہی نہیں سکتے چودہ آگست ایک ایسا دن ہے جسے تا قیامت یاد رکھا جائے گئے یہ ایک ایسا دن ہے جس دن اللہ تعالی نے مسلمانوں کو ازادی بخشی اور مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی ہمارے قوم شائع ڈاکٹر محمد علم اقبال نے 23 مارچ 1940 میں الگ وطن کی حصول کا مطالبہ دیا اور آخر کار قلیلے وقت میں پاکستان دنیا کے نقش پر اُوھر گیا وطن ہمارا ایسا نہ چھوڑ پائے کوئی رشتہ ہمارا ایسا نہ توڑ پائے کوئی دل ہمارا ایک ہے ایک ہے ہماری جان پاکستان ہمارا ہے ہم سب کی ہے یہ شان اور اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ازادی کی حفاظت کریں اپنی سرحدوں کی آخر کار آپ کو ہی اس قوم کا مستقبل سوار نہ ہے ان شہیدوں کو سلام جنہوں نے اندھیری شب کو سویروں میں ڈھالا سکستہ پا صحیح مگر تھمنے نہیں پاتے میں یوں منزل سے گزرا ہوں کہ اب تک یاد پڑتی ہے ہمارے دوسرے لیڈر جنہوں نے اپنے خوبصورت کلام سے لوگوں کو اُجا کر کیا کچھ الفاظ بیان کرنا چاہتی ہوں یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران کہ قائدِ آزم تیرا احسان ہے احسان اور آخر میں میں ایک شیر ارز کرنا چاہوں گی چاند کو اور بھی رفت کی تمنہ تھی اس لیے تو میرے پرچم پر اتر آیا ہے شکریہ